اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو میرے چینل ایکسپورئید فیروہ ہی اہو باپ سب ہیری ایس سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہیں آج ہی اس ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجئے اور اپنے سوشل سرکر میں اس کو ضرور شیئر کیجئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کسی شیئر کروں گی لنچ باکس آئیڈیاز یعنی کہ آپ جیسے کہ نیو سیشن سٹارٹ ہونے لگے بعض جگہ پر سٹارٹ ہو چکے تو میری طرح کافی جو مومز ہیں وہ ایکسائیٹڈ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیں جو ان کی من پسند بھی ہو اور ہیلتی بھی ہو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کافی آئیڈیاز شیئر کرنے جاری ہوں جو میں نے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹفرم سے لی ہیں جو کہ مجھے خود بہت پسند آئے ہیں تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی جانیج کر رہے ہو تو آپ اس میں ایک چیز کا دھیان رکھا کریں کہ ہر چیز جو ہر پورشن میں آپ رکھیں like fruit, vegetables, carbs, fats, minerals اس طرح کی آپ ڈیفرنٹ تھوڑی- تھوڑی چیزیں رکھیں اس طرح بچا بورڈ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گی اس میں میں نے ڈیفرنٹ جگہ سے ڈیفرنٹ لوگوں کے آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو مجھے یہ آئیڈیاز کافی پسند آئے تھے آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ضرور پسند آئیں گے آپ کا بچہ بھی ضرور ان کو پسند کرے گا اور ایک اور بات جب آپ لنچ باکس تیار کریں گے اپنے بچے کے لیے جائے وہ آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے تو آپ اسے ضرور اپنے ساتھ انگیج رکھا کریں کہ آپ نے لنچ باکس میں کیا لے کے جانا ہے سب سے پہلے ہی بات ہوئی کہ آپ اپنے بچے کے جو اس کے پریفرنس ہے اس کو دیکھیں اور ویرائیٹی رکھا کریں اب موسٹلی مدرز فرائز 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 ریگولرلی دیتی رہتی ہیں بچہ بور ہو جاتا ہے فروٹس جوز اس طرح سے ریگولرلی تو بچہ بور ہو جاتا ہے ہمیشہ لنچ باکس میں دو تین پورشنز بنا لیں یا پھر کچھ ایسا لنچ باکس آپ لیں جس میں پورشنز بنے ہوئے ہو تو آپ اس میں ایک پورشن میں فروٹ تھوڑا سا ڈال دیں ٹھیک ہے ایک میں آپ ککمبر ٹومیٹوز اس طرح سے ڈال دیا کریں کہیں پہ آپ بریڈ ڈال دیں جہم لگا کے کہیں پہ آپ چکن سپریڈ ملتا ہے مایو ملتا ہے آپ والد گھا دیں ٹھیک ہے بوئی دیگہ آپ رکھ سکتی ہیں آپ پوٹیٹو کٹلٹس ملا سکتی ہیں ڈونٹس فروٹس ڈیفرنٹ آپ جو ہیں رکھ سکتی ہیں نگٹس آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے نوڈلز ہو جاتے ہیں فرائز ہو جاتے ہیں چپس ہو جاتے ہیں پوٹیٹو ویجز میکرونی چنہ چاہت ٹھیک ہے لیکن سپائس ہمیشہ کام رکھا کیجئے اسی طرح اگر بعض دفعے سے ہوتا ہے کہ کہیں پہ گیس کا کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی ماما کی طبیعت حراب ہو جاتی ہے تو ماما لنچ وکس نہیں بنا پتی تو آپ اس طرح کی چیزیں گھر میں رکھیں یعنی کہ آپ بہر سے ڈونٹ لاکیں بیکری سے شاپ سے جو آپ کی نزدیک ہے تو آپ بچے کو ڈونٹ دے دیا کریں کبھی کپ کیک دے دیا کریں بسکیٹ اس طرح فرائز اس طرح سے مختلف چیزیں ٹھیک ہے اس طرح بچہ بور بھی نہیں ہوتا بچہ ہیلتی بھی رہتا ہے اور وہ بچے جو پراتھا اور اس طرح کی چیزیں خوشی سے کھاتے ہیں تو آپ ان کو ایک پراتھا بنا کے دے دیا کریں اوملیٹ پراتھا بنا دیا بنا کے دے دیا کریں ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہیں پراتھا کی بھی ٹھیک ہے آپ آلو کا پراتھا دے دیا کریں یہ نہیں کہ آپ نے پورا پراتھا بڑا آپ بڑے سائز کا بنا کے آپ بچوں کو دے رہے ہیں ایسے آپ نہیں کریں آپ ہاف بنا کے اس کو کٹ کر کے ہاف دیا کریں ساتھ آپ ایک دو ایکسٹرا چیزیں رکھ دیا کریں تانکہ بچہ بھی بورنا ہو ٹھیک ہے اب جیسے کہ سمرز آ رہے ہیں تو پانی کی بوٹل مسٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کبھی جوس دے دیا کرو بچے کو کبھی پانی دے دیا کرو ٹھیک ہے اسی طرح شربت ڈیفرنٹ ویرائیٹیز آج کل آئی نہیں ہے آپ لنچ باکس کے ساتھ پانی کی بوٹل میں وہ بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہو کافی آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ایدھر شیئر کر رہی ہوں دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے اس میں میکرونی بھی ہے چنہ چاٹ بھی ہیں اور رائیس بھی ہیں ٹھیک ہے اب نیکس میں جو ہے یہ ہے نوٹیلا رولز ہیں اور منی پیزا بائٹس ہیں پھر ایپلز اور چوکلیٹ اور چیز بال آپ اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنیوں آئیں ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کے لنچ باکس جو اگر آپ کیوریس ہیں کہ ہم کیا دیں تو آپ کے لئے کہ آپ نے آج اپنے بچے کو لنچ باکس میں کیا دیا ہے ایک سنیپ لے کے جسٹ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر دیجئے میرا پیچ جو ہے فیس بک پہ آپ اس کو ضرور فالو کیجئے وہاں پہ میں اپنا ڈیلی کا جو میں اپنی بیٹی کو لنچ باکس دیتی ہوں اس کی پیچر بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو سکے بیکاوز میرا تو نیو نیو ایکسپینئنس ہے بھی میں نے اپنی بیٹی کو سکول میں ایڈمیٹ کروایا ہے ٹھیک ہے اس کا ایڈمیشن کروایا ہے تو میں بھی اس کو لنچ باکس بنا کے دیتی ہوں اس کی پریفرنس دیکھتی ہوں ٹھیک ہے اس کی پسندیگی کہ اس کو کیا چیز پسند ہے تو آپ بھی میرے سے ضرور اپنے آئیڈیا شیئر کیا کیجئے تاں کہ میری طرح جو باقی مامز ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جایا کرے ٹھیک ہے کیونکہ بچے خوش تو ماما خوش اور بچوں کو تو بوک پی زیادہ جلدی لگ جاتی ہے اور اس طرح کے سکول کے معاملات میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے فلاں بچے کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے تو ہم ضرور اپنے بچے سے پوچھا کریں کہ اس کو لنچ باکس میں کیا چاہیے دو دن اس کے ایک آرڈنگ آپ لنچ باکس تیار کیا کیجئے دیکھیں یہ کتنا اچھا آئیڈیا ہے بسکٹ کے ایک سائیڈ پہ چوکلیٹ سپریڈ لگایا ہے چکلیٹ سپریڈ گھر میں بھی بنا سکتے ہو مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہو اسی طرح یہ کمبر کیرٹ ہیں یہ پیزا بائٹ ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ آئیڈیاس ہیں مزے مزے ہیں تو آپ یہاں سے آئیڈیاس لیں اور میرے سب کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈبیک شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ میری آنے مل جائے کرے گا آپ کے پیار کا محبت کا ساتھ بہت شکریہ ویڈیو کو اینٹ پر دیکھ گا اور مجھے ضرور تہیے گا کہ آپ کو کون سا آئیڈیا سب سے اچھا لگ کیونکہ اتنے مزے میری محنت کا اتنا سا صلح دی جی گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آج مجھے ضرور بتائیے گا آپ نے اپنے بچے کو لنچ باکس میں کیا دیا ہے اگر ایک بات میں ریپیٹ کر رہی جب بیا لنچ باکس بنانے لگو تو اپنے بچے کی پسند دیگی کو ضرور پیفر کیجئے کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹوپک کے ساتھ تب تر کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ